بسم اللہ الرحمن الرحیم فیفٹین عجیب ہے مولا فرما رہے ہیں الحمدللہ علی شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے میرے جسد نے اللہ بیماری دیا پر پھر آپ ایک دم متعجب ہو کر فرما رہے کہ مجھے سمجھ کر یادا سیدو ساجدین ساجدین بہت زیادہ متعجب ہیں حیران ہیں تدفیوز ہیں اور ہمیں بتانا چاہ رہے کہ بردگارہ مجھے نہیں پتا اللہ کا کون سا وقت زیادہ حمدللشکر کا لائق ہے وہ وقت عبقتل علیہ عبقتل سحہ سحہت میں زیادہ شکر رہا کرو یا علیہ کا زیادہ شکر رہا کرو پھر آپ دلیل ہوتے ہیں عبقتل سحہ سحہت میں مجھے شکر کرنا ہے کیونکہ تُنہے مجھے عباد دی ہے طاقت دی ہے نشات دیا سمور دیا ہے اور عبقتل علیہ علیت میں کیا دیا کہ اللہ بیماری میں عدالت میں تو بردگار عالم نے اتنا دیا ہے کہ میں پتا نہیں سکتا قاتبین کو اللہ نے حکم دیا ہے بن زکیئی الاعمار کہ وہ میرے لئے وہ باق عامال دکھی ہے بیماری کے حالت میں وہ باق عامال کہ اس عمل کو میں نے جسم سے انجام دیا نہ زبان میں وہ عمل انجام دیا وہ کام دیا اور نہ میری سوچ میں تصور میں وہ عمل آس کرتا ہے موس میں مجھے اتنا سواب مل رہا پہنے آپ کو نظام کیا ہے اللہ کا اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے مثلاً مجلس میں نہیں آ پا رہا تو اس کے لئے وہ سواب جو ہمیں مل رہا ہے اس سے ہزار بنا زیادہ سواب اس کو بغیر مجلس میں آئے مل رہا ہے کیونکہ وہ سواب مل رہا ہے جس کو اس میں انجام ہی نہیں دیا یہ سوال ہے امام عزم العابدین ہے کہ آپ خود مجھے بتائیں کہ میں کیسی شعور ادا کروں اس تمام نعمت اللہ جس پر مجھے ایسا دب عجل دے رہا ہے جو عمل میں نے بلکل اس کے بارے میں تصور نہیں کیا اب آپ خود سوچ لیجئے کہ بیماری کتنی بڑی نعمت ہے بیمار کی دعا ملائکہ کی دعا کی طرح ہے تا عردہ نعماز سے بہو تمہاری کے دعا کریں کیونکہ تمہارا دل شکستہ ہے تم حقیقی معنی میں بزدر ہو تو شکستہ دل جب ہے تو مارگاہ الہی کو لرزہ میں انکام کردیتا ہے لہٰذا بہت سواب بہت عجل دیماروں کے بارے میں بتایا ہوا ہے آج کل سائنس نے بھول کیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ عالم غزب میں اکتے ہو تو وہ قومبہ غزبیہ جو قومبہ ناریہ ہے جس کی وجہ سے پورا ہمارا سسٹم جو ہے وہ عجیب درہم درہم ہو جاتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے کیونکہ ہمارے تن جو ہے زبان جو ہے وہ گول ہو جاتی ہے پر اس طرح سے ہوا منس تک پہنچ رہی ہوتی ہے جس سے وہ کول میں سا جاتی ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے